ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ہر بھائی کو معاف کر دیں اچھا دل صرف زبان سے نہیں کریں دل سے معاف کریں اور حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک ہے کیا حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دیا کریں اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو اور وہ تم سے معافی مانگے تو تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرو کیونکہ معافی مانگنے والے کو معاف کرنا کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا اس لئے دل سے سب کو معاف کر دو سب کے لئے دل سے کینہ کپٹ نکال دو اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس کو رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس کو معاف کر دو دیکھو مشہور سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جناب ہندہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چوایا تھا جب یہ لوگ معافی مانگنے کے لئے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا سرکار نے معاف کر دیا ارے یہ تو چچا کے قاتل تھے خود اللہ کے نبی کے جان کے دشمن فتح مکہ کے دن جب حضرت سے معافی مانگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا یہ کہہ کر لا تصریبا علیکم اليوم آج کوئی معاخضہ نہیں ہے میں نے تم سب کو آزاد کر دیا معاف کر دیا تو معاف کرنے والا ہمیشہ بلند بالا ہوتا ہے اور جس کو معاف کیا جاتا ہے بہرحال اس کا درجہ نیچے ہی ہوتا ہے دیکھو امامِ آلی مقام امامِ حسین کو کربلا تک لانے والے جنابِ حر تھے لیکن معافی مانگی تو امام پاک نے ان کو معاف فرما دیا تو معاف کرنے والا ہمیشہ مقبول ہی ہوتا جاتا ہے بڑا ہی ہوتا جاتا ہے تو اب میری گزارش آپ سے ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے رشتے دار اپنے احباب ڈھونڈیے تلاش کیجئے کس سے باتچیت بند ہے کس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے کس سے تعلقات میں انبن ہے خود جا کر یا فون کر کے سامنے سے معافی مانگی اور یاد رکھئے فرمایا گیا جو حق پر ہونے کے باوجود جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی سے گریش کرے لڑائی سے گریش کرے اور خود ہی معافی طلب کرے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے اس لیے اگر آپ حق پر ہیں یہ سب دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے ایسا مت کرنا کہ گستا کے رسول سے جا کے بھی ہاتھ ملا لیں یہ نہیں بھائی دنیا کی بات ہو رہی ہے ہاں صلاح ہوگی صریف اپنی ذات کے دشمن سے نبی کے دشمن سے کبھی صلاح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ دشمن جان سے کئی بتر ہے دشمن دین کا ان کے منکر سے کبھی ان کا گدہ ملتا نہیں ان کے منکر سے کبھی ان کا گدہ ملتا نہیں تو اپنے رشتہ داروں میں دوست حباب میں جن جن سے بات چیت بند ہے لڑائی جگڑیں خود سے لیکن جو ہے وہ مکاری مت کرنا اس لیے کہ اللہ سب کے دلوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے صدق دل سے معافی مانگنا اور صدق دل سے لوگوں کو معاف کر دینا اگر سورج کل کا غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم نے یہ کر لیا نا انشاءاللہ کل کی رات پھر دیکھنا کتنی سکون کی رات ہوگی اور اگر دل کو سکون چاہتے ہو اتمنان چاہتے ہو تو ہر مومن کے لئے اپنے دل کو پاک کر لو ہر مسلمان کے لئے اپنے دل کو صاف کر لو انشاءاللہ بہت پر سکون زندگی بہت پر تپاک زندگی بہت پر قیف زندگی گزرے گی اللہ پاک کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں دیکھو حضرت امام احمد ابن حنبل کو امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے جیسے جیسے بادشاہ کا جلاد کوڑے مارتا تھا امام احمد ابن حنبل کہتے تھے میں نے ماف کیا میں نے ماف کیا میں نے ماف کیا وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے کہتے تھے میں نے ماف کیا لوگوں کہتے تھے حضرت جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو آپ کس کو ماف کرتے تھے تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بادشاہ کے حکموں سے کوڑے مارے جاتے تھے تو میں بادشاہ کو ماف کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے ماف نہیں کیا تو قیامت کے دن بادشاہ کو پکڑا جائے گا بادشاہ کو میری وجہ سے پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی مجھے گوارہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے نبی کا امتی عذاب میں گرفتار ہو جائے اس لئے میں جیسے جیسے کوڑا پڑتے جاتا تھا میں اس کو ماف کرتا چلا جاتا تھا یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ آج ہمارے اندر اتنی عالی ظرفی نہیں رہ گئی اور یاد رکھنا ساری سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہے لیکن جان کے دشمنوں کو ماف کرنے والی سنت اس پر عمل کرنا مشکل ہے اور جو بھی بڑا بنا ہے جو بھی بڑا بنا ہے وہ ماف کرنے والی سنت پر عمل کرنے ہی سے بڑا بنا ہے ورنہ نمک چکنے کی سنت مسوا کرنے کی سنت اس پہ تو کبھی کبھی منافق لوگ بھی عمل کر لیتے ہیں لیکن یہ جو دل بڑا کر کے غیروں کو اپنانا ہے اپنوں کو اپنا بنانا ہے یہ بہت بڑی سنت ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے گی ورنہ زندگی بر عبادت کیجئے زندگی بر سجدے کیجئے زندگی بر قرآن پڑھئے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے بس وہی لوگ مراد کو پہنچے وہی لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے عداوتیں دور کر دے کینیں دور کر دے دشمنیاں دور کر دے سب سے پہلے میں ہی آغاز کروں اگر میری اپنی ذات سے آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی دل دکھاؤں یا تکلیف پہنچی ہو یا حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر اور رسول اللہ کو وستہ وسیلہ بنا کر سب سے پہلے میں آپ سب سے معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے میں ان تمام بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو کل کا دن آنے سے پہلے پہلے وہ مجھے معاف کر دے اور آخری بات یاد آگئی میرے کریم آقا کا حال تو یہ تھا ہائے ہائے سرکار صریف معافی ہی کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ سرکار تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو معاف نہیں کر سکتا وہ مجھ سے بدلہ لیں اگر اجازت نے تو ایک حدیث پڑھتا ہوں اپنے الفاظ کے جامعے میں کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو کتنا بھی بڑا انسان اگر اس نے کسی مسلمان کی حق تلفی کی تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا حق وہ عدا نہ کر جب تک وہ اس کا حق عدا نہ کر بہت خاص بات اصل میں آج ہم رسومات پر زیادہ عمل کر رہے ہیں اصل دین پر ہمارا عمل کم رہ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آخری وقت آ گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری آخری وقت آ گیا حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے اور آنے کے بعد میرے آقا ممبر پہ بیٹھ گئے اور سرکار نے کہا کہ صحابہ سے کہہ دو کہ وہ سب جمع ہو جائیں کھٹا ہو جائیں جملہ فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے اور معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے بدلہ لے لیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کونین کے مالک کائنات کے مالک ساری کائنات جس کی غلام ہے حضور جس کے ساتھ چاہیں جو کریں حضور پر کوئی حکم نہیں ہے لیکن تعلیم امت کے لئے حضور کسی کو مار دیں حضور کسی کو پیٹ دیں حضور کسی کو ڈانٹ دیں حضور پر کچھ نہیں کیونکہ حضور سب کے آقا اور آقا جس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتا ہے کسی کو کوئی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہو کر اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں ہے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا انہ سب نے مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا بہت گلتیاں کرتا تھا لیکن حضور ڈانٹتے نہیں تھے بہت گلتیاں کرتا تھا حضور ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ کبھی کبھی ایسا تھا تھا حضور کسی کام سے مجھے بھیجتے تھے اور میں لڑکوں کا کھیل دیکھنے کے لئے کھڑے ہو جاتا تھا حضور کا کام ہی نہیں کرتا تھا کھیل دیکھنے کے لئے کھڑے ہو جاتا تھا اس سے مصروف ہو جاتا تھا پھر حضور مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں لڑکوں کا کھیل دیکھتے کھڑا ہوں تو حضور میرا کان پکڑ کے کہتے تھے اوہ دو کان والے چل اپنا کام کر یعنی ڈانٹتے نہیں تھے اپنی ذات کے لئے کبھی کبھی حضور کے لئے کوئی چیز کھانے کے لئے بھیج جاتی تھی تو یہ رستے میں کھانے چلے جاتے تھے ختم کر دیتے پتہ بھی نہیں چلتا دتے کہ حضور کو بھیجا گیا ایک دن ان کی امی نے کہا کہ جہاں انگور بڑے اچھے آئے حضور کو لے جاں کے پہنچا دے انگور دیکھے بچپنا تھا للچائے بچپنا آپ کو بھی یاد ہوگا نمک لانے جائے تو کھانے شروع کر دی ایسی ہوتا تھا بچپنے میں پہلے یہ پیکنگ میں ابھی بہت بڑی عمر پیکنگ میں نمک نہیں ملتا تھا نمک کی برنیاں ہوتی تھی اور جو پڑ پٹی میں پرورش پانے والے لوگ اسی برنی کو لے کر کے دکان تک جاتے اس وقت تک کہ کرانہ دکان والے تھہلی بھی نمک نہیں دیتے یہ تھہلی والے کا سسٹم تو بھی شروع ہے ہمارے بچپنے میں دس پیسے کا پندرہ پیسے کا نمک ملتا تھا اور نمک لینے کے لئے برنی میں جاتے تھے اس میں عام طور پر ڈھکن بھی نہیں ہوتا تھا برنیوں کو بگئے ڈھکن کی وہ پلاسٹیک کی برنیاں ہوتی تھی گریبوں کے گھروں کا عال تھا مالگوں میں گربت پہلے بہت تھی ابھی تھوڑی سی دولت اور خوشی کے دن آگئے ورنہ جن لوگوں نے آج سے بیس سال پہلے کی مالگوں کی زندگی گزاری ان کو پتہ ہے کہ مالگوں بہت خوشان نہیں رہا ہے پہلے تین سو ڈھائی سو روپیہ ہفتہ لوگ کماتے تھے اور اس میں گزارہ کرتے تھے اب تو اسکول میں بچے جاتے ہیں تو اتنی رقم لے کر کے جاتے ہیں پہلے لوگ ڈھائی سو روپیہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے سب بیس سال پہلے کی بات ہے کہ پورے ہفتے کام کر کے لوگ ڈھائی تین سو روپیہ کماتے تھے تو بچوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امی نے انگور دیئے تو میں انگور موں میں ڈالا پھر ڈالا پھر ڈالا رستہ دور تھا کھاتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے انگور کھا گیا اور انگور ختم ہو گیا تو حضور کو جا کے کہاں بھی نہیں کہ میری امی نے انگور دیئے تھے امی جب حضور کے پاس آئی تو کہا حضور انگور کیسے تھے حضور نے کہا کون سے انگور کہا نس کے ہاتھ سے تو بھیجے تھے تو جب حضرت انس سے پوچھا تو کہا میں ہی رستے میں کھا گیا کچھ نہیں کہا یہ بچپنا ہوتا ہے بات دور نکل گئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ڈانٹا بھی نہیں اپنی ذات کے لئے نہیں بیویوں کو بھی نہیں ڈانٹا بیویوں کو بھی نہیں لیکن جو سرکار نے کہا آخری گویاں کے مسجد میں ظاہری آخری حاضری تھی کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو حق لے لے یا معاف کر دے اس محفل میں جب یہ بات سنی تو صحابہ رونے لگے کہا رسول اللہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی نہ آپ نے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی نہ کبھی ہاں سے تکلیف پہنچائی حضور کی شان تو یہ تھی کہ کوئی گلتی کر کے آتا تھا اگر اس کی اصلاح کرنی ہوتی تو ادھر دیکھ کر اس قوم کا کیا لگا جس قوم میں ایسی گلتی کرنے والے لوگ موجود ہیں اتنا خیال رکھا عزت نفس کا حضور نے صحابہ رونے لگے جب حضور ایسی بات کر رہے کہ صحابہ کے دل برائے صحابہ تو رو رہے تھے اسی محفل میں ایک صحابی تھے حضرت اکاشا حضرت اکاشا رضی اللہ اوہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا سب کی آنکھیں تن گئی اکاشا کی طرف حضور کی آخری زیارت زائری طور پر سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے اکاشا کھڑے ہو آنکھیں تن گئی بدلہ حضور سے یہ لے گا لیکن قربان حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی حقیقی سچائی آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے بات کچھ اور کہی جاتی ہے دل میں کچھ اور ہوتی ہے حضور کی سچی سچے رسول کی سچی سچی باتیں سرکار نے کہا اکاشا کیا حق ہے مانگ دوں گا اکاشا نے جب جملہ زبان سے کہا سب کی چیکھیں نگلیں یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹ پہ لگ گیا تھا سو وہ چابک میں آپ کی پیٹ پہ لگانا چاہتا ہوں وہ چابک میں آپ کی پیٹ پہ لگانا چاہتا ہوں اتنا سننا تھا صحابہ نے کہا اکاشا کیا کہتا ہے حضور کی پیٹ پہ تو چابک لگائے گا ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں آزاروں مار لے اپنا دل تھنڈا کر لے کیا کر رہے تو کیا بھک رہے تو یہ بات ہو رہی ہے اکاشا نے کہا آپ سب چھپ رہے ہیں یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے حضور نے کہا ٹھیک ہے اکاشا بیمار ہے کہتے ہیں اکاشا ٹھیک ہے یہی بدلہ لے لے تاکہ وہاں میدان اللہ ابر میدان محشر میں کوئی کھڑا حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونا لیکن تعلیم امت کے لئے اکاشا ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لے اکاشا نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے میں اور کوئی چابک سے نہیں اسی چابک سے جیسے ہی چابک کے لئے بی بی زارہ پاک کے گھر جانے والا گیا بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے یہ تو حضور کی امانت ہے حضور کی امانت ہے کیا کرو گے چابک تو موم نہیں کھلتا تھا لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹ پہ کچھ لگا دیا تھا اب وہ حضور کی پیٹ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے بی بی پاک کے چیخ نکل گئی کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹ پر حملہ کرنا چاہتا ہے یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے لیکن میرے بابا کے ساتھ اسا مت کر جاؤ اس سے حسنیل بھی آگئے ہیں حضور کیا تھے چھپ رہو اسے لینے دو اپنا بدلہ بدلہ لینے دو دیکھو یہ کوئی دنیا کا لیڈر نہیں یہ بادشاہ نہیں یہ ہمارے آقا ہیں مالک کونے نے کیسے انصاف دے رہے اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر چوٹی کے پیر کے برابر بھی ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے یہی صاف کر کے جانا ورنہ وہاں تمہارا معاملہ اٹک جائے گا گاڑی اٹک جائے گی اللہ اکبر حضرت اکاشا کے ہاتھ میں چھپک دیا گیا اکاشا نے کہا یا رسول اللہ پوری مسجد رو رہی ہے یا رسول اللہ جب چھابک میری پیٹ پہ لگا تھا اس وقت میری پیٹ پہ کرتا بھی نہیں تھا یا رسول اللہ میری پیٹ پہ اس وقت کرتا بھی نہیں تھا اگر آپ بدلہ پورا دینا چاہتے تو پہلے آپ اپنی پیٹ سے کرتا اٹھائیں تاریخ کے اوراگ گواہیں اگر ایک اشارہ عورو ہوتا نا اکاشا کی گردد اڑا دی جاتا ہے اکاشا کی گردد اڑا دی جاتی یار لوگ چند ماننے والے اپنے ہو تو لوگ کیا سے کیا گل کھلاتے نا لیکن وہاں تو سب کے سب حضور کے گلام تھے اور وہ وہ اکاشا خود بھی سچے گلام تھے لیکن اکاشا نے کہا سرکار کپڑا ہٹا دے کائنات نے دیکھا تاریخ اسلام گواہ سرکار نے بغیر کسی تقوقف اور تکلف کے کپڑا ہٹایا جیسی کپڑا ہٹایا اکاشا حضور کی مور نبوت کو بڑھ کر کے چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاگل تھوڑی ہو گیا تھا کہ حضور کی پیٹ پر کوڑا لگا کر میں جہنم میں جاتا ارے میں نے سنا ہے جو حضور کی مور نبوت سے مس ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی حضور کی طبیعت دے کر مجھے لگا اب حضور کی آخری زیارت ہے تو کیوں نہ میں فائدہ اٹھا کر کے برکت حاصل کرلوں اس کے لئے میں نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا لیکن بارہ دونوں نے جو بھی بہانہ تلاش کیا یہ میرے آقا کا انصاف تھا اللہ کے حبیب کا کہ سرکار نے حق ادا فرمایا اور ہمیں تعلیم ادا فرمائی جب امام الانبیاء یہ کر سکتے ہیں بولو ہم نہیں کر سکتے اس لئے اپنے ناراض لوگوں کو منانے کے لئے جو مسلمان سیول عقیدہ ہیں اور شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ ذاتی معاملہ ہے جن سے شرعی معاملہ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن ذاتی معاملہ جن سے فون کر کے مل کر کے میسج کر کے آپ صدق دل سے معافی تلافی کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائیں کل کی آنے والی شب اللہ میری آپ سب کی اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائیں کل کی رات دعا کی قبولیت کی گیارنٹی کی اللہ کے نبی نے لیے حضور نے کہا کہ شب برات میں دعا قبول ہی ہوتی ہے اس لئے کل رات دعاوں کا خوب احتمام کریں اور کل مرکز پر بھی آپ انشاءاللہ ہر سال کی طرح امسال تشریف لائیں گے اس سال دھائی بجے کا ٹائم کر دیا گیا ہے کیونکہ جو ہے وہ سہری کرنے والوں کو کچھ دکت ہوتی ہے اور فجر کی ازان ہو جاتی ہے تو مجھے بھی قل کو ہوتا تھا کہ اتنی عظیم رات ہم گزارتے ہیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اور ایک سنت ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ویسے تو کچھ سہری تو عشاء کے بعد بھی ہو زکتی لیکن رات کی آنکھری پیر میں سہری کرنا یہ زیادہ افضل ہے تو کم از کم اتنا ٹائم تو مل جائے سب کو کہ پانی ہی پی سکیں روزہ رکھنے والے پانی ہی پی سکیں تو اس لئے دھائی بجے محفل شروع کر کے صبح صادق سے دس ایک منٹ پہلے محفل ختم کر دی جائے تاکہ کوئی پانی وانی پینا چاہے اور روزہ رکھنا چاہے تو احتمام کر سکے روزہ کا تو کل آپ تشریف لائیے گا زیارت قبور بھی کیجئے گھروں پہ فاتحہ کا نیاز کا احتمام کیجئے کیونکہ حدیث پاک میں ہیں شب برات میں شب جمعہ میں شب عیدین میں ہمارے مرہومین کی روحیں ہمارے گھروں پہ آتی ہیں ہمارے مرہومین کی روحیں ہمارے گھروں پہ آتی ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں ہم گریبوں کو بھی ذرا یاد کر لو ہم مسئبت زدوں کو بھی ذرا یاد کر لو صدقہ کر کے اسالے ثواب کر دو کھانا پکا کے اسالے ثواب کر دو فاتحہ کر کے اسالے ثواب کر دو وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سب دھوم دام میں لگے رہتے ہیں تو زندوں کے ساتھ ذرا کل مردوں کا بھی خیال کرنا عصالِ ثواب بھی کرنا ویسے تو ایک عادت بنا لیں ایک عادت بنا لیں جب سونے لگا کریں تو تین بار قلو اللہ اور ایک بار سور فاتحہ پڑھ کے پوری امتِ محمدیت کو عصالِ ثواب کر دیا کریں انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوگی